ہلو ساوالیکم جی بلکہ ٹھیک ہوں کاؤں صاحب ہو رہے ہیں کہاں سے سید مزر عباس صاحب منگلہ سے جی فرمائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں ایک لاکھ ستر ہزار کی بہنس لی ہے جی جی پہلے ٹھوے میں ہوں تو اس کو نا آپ بھی چنواتی ہو گئے تکیتا ہوں سترہ دن ہو گیا کارہ دن آج ہو گئے جی ابھی تک اس نے محل نہیں پھینکی محل نہیں پھینکی اس طرح کریں ایک آدھا پاؤ لے لیں موٹی علاچی یعنی سو گرام موٹی علاچی لے کے اس کو کوٹ لیں آدھا کلو گھوڑ لیں وہ بھی کوٹ لیں اور آدھا پاؤس میں میٹھا سوڈا ڈال لیں یہ سارا مکس کر کے ملا کے اس کو دیں تین دن دے نا اے تین اسی طرح روزانہ کیا مقصد میں کتنی مقدار میں یہ ایک دن کی ہے نا تو آپ اگر تینوں دن کی ایک دفعہ بنا کے رکھ لیں تو تین دن دے لیں بے شک ٹھیک ہے یا ایک ایک دن کی میں نے بتا ہی ہے نا آدھا آدھا پاؤں کا مطلب ہے سو گرام سو گرام آپ نے موٹی علاچی لے لینی ہے کالی علاچی موٹی علاچی وہ کوٹ لیں آدھا پاؤں یعنی ہنڈرڈ گرام ہی اس میں میٹھا سوڈا ڈالیں اور آدھا کلو گھوڑ ڈالیں روزانہ دیں تین دن اس کو اس طرح کریں جو چچڑ بنے ہیں اس کو زیر جلد ٹیکہ لگائیں ایور میکٹین کا ایور میکٹین جی وہ زیر جلد لگے گا تھوڑا سا وہ وزن کے حساب سے یا ایج کے حساب سے لکھی ہوتی ہے ڈوز کتنی ڈوز لگانی ہے وہ لگا دیں انشارہ سارا سارے چچڑ ختم ہو جائیں گے جو بھی جو آویلیبل ہے اینڈ ایکٹین ہے ایور میکٹین ہے کوئی جو آویلیبل ہے چچڑوں کے لیے زیر جلد ٹیکہ وہ لگا دیں اگر نہیں ٹیکہ لگانا تو ویسے ایکو فلیس وہ پانی میں مکس کر کے وہ لگا کے لیکن اس کے موں پہ اچھی طرح چھکا وغیرہ چڑھا دیں تاکہ وہ لکھ نہ کرے اس کو وہ چاٹے نہ دوائی کیونکہ زہریلی ہوتی ہے لیکن زیادہ بہتر اس کو میں سمجھتا ہوں ان کو یا دوسری جتنے بھی چچڑ لگے ہوں کسی کو جھویں ہوں ان کو ایور میکٹین ایبا میک کوئی اینڈ ایکٹین ہو گئی کوئی چیز دیکھ لیں وہ زیر جلد ٹیکہ لگائیں اور ڈائریکشنز اس کی ادائیات دی ہوتی ہیں دوائیوں کے اوپر اس کو عمل اس پہ کرتے ہوئے کہ وہ لگائیں ٹھیک ہو جائیں گی سارے میں نے یہاں پہ ایک لوکر سے دلکہ کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آہ تردیکشی جہاں جہاں وہ سمجھتے ہیں کیا ہوگا میں نے یہاں پہ لوکر سے دلکہ سے دلکہ کیا ہے جو اجیکشن رہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اس کی لئے چھوٹا بچہ ہے نا تو اس طرح کریں نا کتنے زیادہ چیچڑ ہے کتنے ہیں اگر ناکوان وغیرہ وہاں اس سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا آپ کے پاس مرگیاں ہیں چوزیں ہیں مرگیاں ہیں دیسی مرگیاں ہیں نا وہ ان کے پاس اس کٹے کو تھوڑی دیر کے لئے لٹائیں وہاں بٹھائیں لٹائیں وہ ایسے اس کی صاف کر جائیں گی ساری چچڑیاں تو کوئی بات نہیں وہاں دیکھ لیں پہ رہے ہیں یہ ایور آپ ایسے کوشش کریں وہ صحیح کہتے ہیں کیونکہ بہت چھوٹا بچہ ہے نا اس کو یہ دعائی کافی وہ کم از کم ایک مہینے کا ہو جائے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن ابھی چھوٹا ہے کچھ دن کا ہے تو اتنے کیوں لگوا دی ہیں چچڑیاں آپ نے کیوں گندی جگہ رکھی ہوئی ہے تو ڈاؤنس اپ اصل میں جو ہے نا میں نے گھرک رکھی ہوئی کی تو اس قریب بڑھا میں جس کے ساتھ دیکھوں تو جارا تھے انہوں نے اپنے آپ کو آئیڈ کافی حضر میں نے سپرے سارا ہوتے دن کیا نہیں ہے میں نے سپرے سارا ہوتے دن کیا نہیں ہے میں نے سپرے سارا ہوتے میں نے سپرے پرے نہیں کرنا بلکل یہ ان کو سب کو جتنی بھی جن کو بھی لگیوئی ہیں چچڑے ہیں سارا کچھ ان کو یہی ایور میکٹین یا ایور ہم ایک کے ٹھیکہ لگوائیں بس زیر جلتی کے لگوائیں یہ بہترین ہے یا اس بچے کو اگر بچانا ہے تو ایکو فلیس لیائیں وہ لیکوڈ ہے اس کے موں پہ چڑھائیں نا چھکا سا وہ تاکہ لیکو وہ نہ اس کو بچا کے کانکھیں کان بچا کے باقی آنکھیں بچائیں اس کی اور موں پہ ادھر نہ جائے ایکو فلیس پانی میں گول کے وہ اچھی طرح لگا کے پھر اس کو نیلا دیں میں کہتا ہوں ایک بھی نہیں رہے گئے چچڑ ایکو فلیس ایکو فلیس ایکو فلیس کہاں یہ منگلہ سے وہ رہے ہیں یا مندرہ سے منگلہ سے منگلہ مگلہ چھک ہے اوکی اللہ پانی کیسا بارش بہت ہوئی ہے مگلہ بھر گیا ہے پانی بھر گیا ہے منگلہ میں سارا سارا چھک ٹھیک 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 اوکی پھر اللہ تعالی بہتر کریں اللہ تعالی ملک کو خوشحال بنائیں اوکی اوکی اللہ حافظ بلکو ٹھیک ہو جائے گا فکر نہیں کرنا اوکی اس کو ویسے مرگیوں کے سامنے بھی وہاں ان کے اندر بیٹھ بٹھائیں ویسے مرگیاں دیکھیں میرا ایک ذاتی تجربہ ہے کہ مرگیاں ان کے لیے بھی بہت فائدے والی چیز ہے وہ چن چن کے ایک ایک اس کی کھا جائیں گی وہ سارے اللہ حافظ